عوض باللہ منشورت وانے والجین بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں آج کی سب سے پیارے حدیث کے ساتھ شروعات رکھتے ہیں زخیرہ اندوزی حضرت عبداللہ بن عمر رسطالان حضرت رویت ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص چالیس دن تک غلہ روک کر رکھتا ہے یعنی اپنا مال یا اپنا اناج روک کر رکھتا ہے اور اس کے مہنی ہونے کا انتظار کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ سے بری ہے یعنی اللہ پاک اس چیز کو برا سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے یعنی اللہ پاک جو سزا پھر منتخف کریں گے اس سے وہ کبھی بچ نہیں پائے گا اس لیے کہ کوشش کریں کہ جتنا بھی آپ کا غلہ ہے یعنی آپ اس کو بیچیں اور اللہ کا شکر ادا کریں بلکہ یہ انتظار کرتے رہیں کہ کب مہنگا ہوگا اور کب ہم بیچیں گے آ جائیں وزیفے کی طرف حدیث سے مبارکہ آپ کو اس طرح سنائی جا رہی ہیں تاکہ آپ سے کہیں پر بھی کوئی غلطی نہ ہو تو میری پوری کوشش ہے کہ آپ کو ایسے نیا وزیفے اور چھوٹے چھوٹے وزیفے بتاؤں جس سے آپ کر کر الحمدللہ الحمدللہ اس پریشانی سے آپ کو مطلب کہ خلاصی مل جائے اور اللہ پاک بھی آپ کی مدد کریں یاد رکھیے گا جو رزق اللہ پاک نے عطا کیا اس کا حساب ہے اور جو رزق ذکر سے آنا اس کا حساب نہیں ہوتا کیونکہ اللہ پاک نے وہ آپ کو تفاہ دیا ہوتا ہے آج جو میں آپ کو ایک وزیفہ بتاؤں گی وہ آپ ضرور کیے گا وزیفہ کرنے پر اللہ تعالی رزق کی بارش کرتے ہیں امید اس طرح کرنا ہے آپ نے ساب دانے جو چاول یا کندم جو چاول یا کندم ان میں سے کسی ایک کے بھی سات دانے لے لیں اور دانے پر باری باری ستر مرتبہ یا رزا کو کا ورد کرنا ہے پھر ان دانوں کو محفوظ کر کے علماری میں یا کسی محفوظ مقام پر رکھ دیں اور کوشش کریں کہ سبز رنگ کے کپڑے کے اندر ہوں ریشم کا سبز کپڑا لیں اس کے اندر رکھیں یہ عمل آپ عام دنوں میں بھی کر سکتے ہیں لیکن شب ورات کی رات یعنی شب ورات کی رات وہ رات ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو پورے اگلے سال کا رزق یعنی حساب و قدام موقتب کرنے کی ہدایت دیتے ہیں جس میں رزق زندگی اور موت وغیرہ شامل ہیں آپ شب ورات کی رات یہ عمل کر لیں انشاءاللہ رحمت رب کی پورا سال رزق کی بارش ہوگی اور آپ پورا سال خوشی سے گزاریں گے تنگی سے بچے رہیں گے یہ چھوٹا سا عمل ہے کر کے دیکھئے گا اپنی اس بہن کو یاد رکھے گا ادھر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سسکرائب کر لیں جائزت دیں اپنا خیال دکھئے گا اللہ حافظ